اسلام علیکم گائیس ویلکم دو میری ویلوگ امیر کرتا ہم سے بھی ایرسی ہوں گے میں بھی ایرسی ہوں اللہ کرے ہیں فضل و بڑیت کے تار آج شو اللہ کرتے ہیں شروع تو گائیس ابھی میں آیا ہوں فارم ہاؤس پر اور بہت ہی مزا آ رہا اتنے دنوں بعد میں آیا ہوں اور میں آپ کو بھی ویو دکھاؤں گا فارم ہاؤس کا بہت ہی مزا آ رہا مجھے تو اور ابھی یہ کھیت کو پانی لگ رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تازہ تازہ اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ان کو لگ رہا ہے فصلوں کو اتنی کو بس لگ رہا گائیس اور سامنے وہ درست کے پیچھے سانسیٹ تو ہو رہا ہے ابھی پرندے ہوا میں اٹھ رہے ہیں بہت ہی پیارا ویو ہے کتنے دنوں بعد میں آیا ہوں گائیس ہی دیکھ رہا ہے کتنے بڑی ہو گیا یہ فصل بائک پہ آیا ہوں میں اور عمر میں ساتھ نہیں آیا گائیس آج ان کے اندر سے گائیس کیڑوں کی وازار بڑی اور گائیس وہ دیکھیں مجھے ایک چیز نظر آئی وہ دیکھیں گائیس وہی کریٹ کلر کا کیڑ ہے اور ان کے پر گائیس ایک ہیلیکپٹر ٹائپ ہوتا ہے اور ٹوکا وہ ان کے اوپر گائیس گرین کلر کے پر نظر بھی نہیں آرہے ان پر جیسے بھی یہ ایک پر نظر پڑھی ہے یہ دیکھیں یہ ٹوکا دیکھا آپ نے گائیس اس طرح کے بہت زیادہ ہیں اس میں اور ان کی آواز آ رہی ہیں اسے چھوٹ بہت کم آواز آ رہی ہے جب سے سارے ایک ساتھ آواز نکال دیں اور پھر بہت زیادہ آتی ہے یہ والے خیر دیکھنے ہیں اس کی فصل ہو رہی چھوٹی ہے ابھی اور وہ دیکھیں گائیس وہ مڑ گئے ہیں وہ دوار پر کھڑے ہیں اور یہ درخت آپ دیکھنے ہیں کتنا پیارا لگڑا ہے وہاں پر بھی ٹیو بل چل رہے ہیں کتنا پیارا ویدر ہے گئیس ڈرگائیس آج صبح بادل بنے ہوئے تھے اور تھوڑا سا ایسے کالا کالا ہوا ہوا تھا بادل اندھیرہ لگ رہا تھا اور مجھے تو لگا گئی صبح صبح کی بارش ہوگی بہتی مجھے بہتی کمال کا ویو ہوگا اور اتنی تھنڈی ہوا چلے گی پر کچھ نہیں ہوا اس میں سے مجھے اور دیکھ رہے ہیں ایڈ ڈینڈ ابھی دھو بھی نکل گئی تھی دوپہر کو اور ابھی پھر کتنا پھر بھی ابھی گئیس بہتی پیارا ویو ہے سامنے کا ویو دیکھیں کتنا پیارا ایدر کا اور دور دور آپ کو وہ دھن سی تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے اتنا کلیر لین نظر آ رہا آپ کو تھوڑا دور کا دیکھ رہے ہیں وائٹ وائٹ فوگی فوگی نظر آ رہا ہے اس طرف دے رہے ہیں کتنے زیادہ پرندے ہیں اور گائز آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ فصل ہیں کھیت میں ساڑھے بڑے ہو گئے ہیں کتنے ہیں بہت ہی پیارا ویو ہے گائز ابھی گر میں بھی نہیں چنی یہ روڑ دیکھ رہے ہیں گائز کتی پتلی ہو گئی ہے اس کے سائیڈ پر یہ گھاس اگ گئی ہے جھاڑیاں اتنی سی رہ گئی ہے تھوڑی سی اور جب گائز اس پر ٹریکٹر چال رہا ہوتا ہے نا اور آگے اس کو یہ آ رہا ہو تو وہ کئی سے بھی نہیں نکل سکتا جب تک ٹریکٹر آگے کھلی جگہ پر نہ چلے جائے اور اسے سائیڈ سے رستانہ بان جائے آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں یہ اندازہ لگا لیں ہاں یہاں پر ایک ٹریکٹر کا ٹائر آتا ہے یہاں پر ایک تو سائیڈ سے کہ اب کیسے نکلے گا کوئی گائز سامنے وہ درختی ہے بیچھے بی بی تھوڑا تھوڑا سا سان ندر آ رہا ہے کتنا پیارا لگڑا ہے اور بی بی اس کو تھنڈا تھنڈا پانی آگئی اتنا تھنڈا پانی ہے نا کیا یہ جو ٹیوبول کا پانی ہوتا ہے یہ تو ہوتا بھی تھنڈا اور فریش ہے یہ نیچے زمین میں سے نکل کے آتا ہے پھل کے ہرائی میں سے ابھی گائز شام کے پانچ تیس ہو رہے ہیں کتنا پیارا ویو ہے ادھر سے گائز بتک کی آواز آ رہی اور گائز ادھر ہمارے فارم آس پر بھی بتک ہے اس کی بھی آواز آ رہی ہے وہ بتک بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں گائز وہ آپ دیکھ رہے ہیں بتک یہ گائز کٹتی بھی ہے جیسے ہی آگے جاتے ہیں ہی وہاں نشل ہو جاتی ہے کتنی پیاری لاغی ہیں وائٹ کلر کی اس طرح یہ دیکھنے ہیں اب یہ ٹیوبول باندھ ہو گیا اور یہ بین سے نہ آ رہی تھی گائز یہ دیکھیں یہ آہستہ آگے آ جاتی ہیں دیکھیں اس کی سٹیپس آپ دیکھیں آگے آگے بھاڑی ہے گائز یہ چھوٹی سی ہیں گائز وہ زیادہ بڑی ہیں بس جیسے میں تھوڑا یہاں پہ جاؤں گا اس میں پیچھے پار جانا دیکھنے کتنی پیاری لاغ رہی ہیں یہ دیکھیں گائز یہ ہمارے فارم آس پر یہ لیموں کا پودا بھی لگیا ہے اس پر لیموں بھی لگیا ہیں اور اس کے پیچھے گائز یہ ایک مسمی کا پودا لگیا ہے اس پر مسمی بھی لگیا ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ مسمی لگیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں گائز مسمی لگیا ہیں دو بہت ایک کمال کیا ہے مسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سوڑا نیچے چلے گا ابھی تھوڑی دیر میں اندھیر ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں بھائے تار و شریہ بیٹھی ہے اور گائز ابھی وہاں پر دور یہ جو فارم آس کی روڈ ہوتی ہیں اس سے جو دور ہے جو بلکل کونکریٹ کی روڈ ہے اس کی اوپر گائز اب ایک سبزی والا ہے وہ آواز دے گا کہ یہ سبزی اتنے کی ہے اتنے کی اور گائز اس کی آواز یہاں تک آتی ہے گائز یہاں تک گائز آواز آواز گونجتی ہے اتنی زیادہ اگر آپ انچری بولیں گے اسے آواز گونجے گی نا یہاں پر اور ابھی گائز میں نے کچھ دیکھا شایسے یہ دیکھیں گے اس پتے کی نہیں ہے اس کے گائز اب یہ کچھ چھپکلے بھی ہو سکتی ہے کوئی کرلی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب بائی ڈونو یہ کیا ہے کچھ گرا تو یہاں تھا شاید پتے گر ہیں پر گائز پتے بہت ہی رام سے گر رہے ہیں کیونکہ ان کا بزن ہی نہیں ہے وہ آواز ایسے رام رام سے جھلے لیتے ہیں آ رہے ہیں پر وہ ایک سپیڈ میں گری ہے گائز کچھ چیز چھوڑیں گائز جو بھی ہے پر ہمیں تھوڑا سا دھیان سے رہنا چاہیے ایس جی کا پر بہت زیادہ کیڑے ہوتے ہیں ایسے چھپکلیاں کرلیاں 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 ہوتی ہے اس کا نام ابھی مجھے نہیں پتا وہ بہت لمبے ہوتے ہیں گائز یہ میرے واضح جتنی ہوتی ہے وہ اور وہ کرلیتی ہے گائز اس میں بہت زیادہ زہر ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بائک کے نیچے لائٹ لگوا یہ یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں کتنی کمال کی لائٹ ہے اور یہ دیکھیں گائز کتنا پیارا بھی ہے امید کرتا ہوں کو یہ ولوگ اچھا لگا اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سپورٹ کریں کمنٹ کریں میں اور مسکے ولوگ سب کے لیے بنا ہوں گا ملتے ہیں آپ کو نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ